جیسے نہیں ہوتے اس میں کوئی شرک کرتا ہے کوئی نہیں کرتا جن لوگوں تک دین کا پیغام نہیں ہوئی جہنم میں جائیں گی کیوں کیوں جہنم میں پھیک رہے ہو لوگوں کو میرے بھائی جن کو دین اسلام کی دعوت ہی نہیں پہنچی تو ان سے اسلام کے بارے میں سوال نہیں ہوگا قرآن نے صاف طور پر کہا ہے کہ ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک پیغمبر نہ بھیج دیں یا تو پیغمبر آئے یا پیغمبر کی دعوت دینے والے دعی جائیں پیغمبر کی دعوت پہنچنا ضروری ہے اس کے بغیر ہاں توحید کا عقیدے کا سوال ہوگا چاہے دعوت نہ بھی پہنچی ہو اسلام اسلام علیکم علیکم ایک آدمی نے اپنی بیوی سے دوسری شادی نہ کرنے کا وعدہ کیا تو کیا یہ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے دیکھو کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں جو اگر وعدہ کرتے ہوئے آپ کی نیت نہیں تھی پورا کرنے کی تو پھر یہ منافقت ہے کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے ہو لیکن وعدہ کرتے ہوئے آپ کے دل میں یہی تھا کہ میں ایسا کروں گا تو پھر اس وعدے کو توڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے بشرتے کے سامنے والے کا کوئی نقصان نہ ہو رہا ہو معاہدے پورے کرنا واجب ہے معاہدے ایگریمنٹ وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے مثال کے طور پر میں نے آپ سے وعدہ کیا یک طرفہ کہ میں آپ کو رات کو بریانی کی دیکھ کھلاؤں گا اب یہ کوئی معاہدہ نہیں ہے کہ میں نے آپ سے اس کی پیسے لے لی ہوں یا کوئی کمنٹمنٹ کر لی ہوں کہ میں دیکھ کھلاؤں گا اور آپ یہ کرنا بیسی میں نے خیال آیا چلو یار آج سب کو کیا کرتے ہیں رات کو کھانے بے دعوت دیتے ہیں بعد میں مجھے خیال آیا بھائی میں کہہ گے فس گیاں ہو یار یہ تو بہت مسئلہ ہو دیکھیں آج کل سستی آ رہی ہے کیا اور اتنے لوگوں کو بٹھاؤں گا کہا میرے پروگرام کینسل ہو گیا اب میں نے آپ کو کہہ دیا بھائی میرا ارادہ نہیں ہے تو یہ کوئی منافقت نہیں ہے کیونکہ یک طرفہ ہے نا یہ تو آپ پر کوئی لازم تھوڑی ہے کوئی بھی چیز تو اگر آپ کا موڑ نہیں ہے تو آپ تو اسی طرح یاد رکھو کچھ چیزیں وعدہ کہلاتی ہیں وعدے ان میں وعدہ کرتے بھی ہی توڑنے کی نیت تھی تو یہ تو جھوٹا جھوٹ بول رہے ہیں تو منافقت ہے جیسے اذا وعدہ اخلف حدیث میں آتا وعدہ کر کے خلاف ورزی کرتا ہے تو اس سے وہی مراد ہے کہ کرتے بھی نیت ہوتی ہے اس کی لیکن بعد میں آپ کا ارادہ بدل گیا بشرتے کے نقصان نہ ہو نقصان یہ کہ لوگ آگئے بھوکے دیکھ کے انتظار میں بیٹھے میں اب آپ نے جا کے کہا کہ چونکہ وعدہ پورا کرنا ضروری نہیں ہے میں دیکھ نہیں کھلا رہا آپ بولو گے ہم گھر کے کھانے چھوڑ کر آئے ہیں ایک گھنٹے سے ہماری آنتِ قلولہ پڑ رہی ہیں یہ پھر اس لیے گناہ ہوگا کہ آپ تکلیف دے رہے ہیں کسی کو لیکن اگر پہلے ہی بتا دیا بھائی اپنے اپنے گھروں پر جا کے کھانا کھاؤ میں نے آج آپ کو دے کھلانے کا وعدہ کیا تھا لیکن میرا ارادہ پہلے ہی بدل گیا ہے اس میں آپ کو کہ تکلیف تو نہیں ہے آپ اپنے گھر میں کھاؤ اب آپ نے کیس کر دیا میرے خلاف نہیں جی مفتی صاحب نے چونکہ بریانی کا وعدہ کیا تھا تو اب ان کو کھلانی پڑے گی تو کس کے حق میں فیصلہ کر گی میرے حق میں دے گی بولا تھا نا تو بول دیا بعد میں ارادہ بدل گیا یہ کوئی لازم تھوڑی ہے تو اسی طرح یاد رکھو کوئی آدمی بی بی سے ہستے وے کہہ دے میرا کوئی ارادہ نہیں ہے دوسری شادی کا پکا وعدہ اگر اس کے دل میں ہے کہ میں کروں گا تو جھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا کم بغت جب تیرے دل میں ہے تو جھوٹ کیوں بول رہا ہے یہ منافقت ہے لیکن اس وقت آپ کے دل میں تھا کہ واقعی نہیں کروں گا پکا وعدہ اگلے دن کوئی ایسا رشتہ آگیا آپ نے بولا یار کرنا چاہیے تو یہ کوئی لازم نہیں ہے سمجھتے ہو پھر آپ کر لو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے ایک اور میں مثال دیتا ہوں وہ زیادہ واضح بعض لوگ کیا کرتے ہیں دوسری شادی میں پہلی بی بی دوسری بی بی سے حقوق معاف کروا لیتے ہیں یہ مارکٹ میں بہت ہو رہا ہے جب سے میرے بیان چلے تو لوگوں نے درمیان کا راستہ اختیار کیا کہ ٹینشن پالنے سے بہتر ہے صرف شادی کرو اور حقوق نہ دو اس کو تو کیا کرتے ہیں بی بی کو کہتے ہیں بھائی چونکہ تم غریب ہو تو ہم تم سے شادی کر رہے ہیں میں رات کی باریاں نہیں دے سکتا کیونکہ میں ایک رات گھر سے شارٹ ہوا نا تو سسرال سے میں پٹوں گا ان کو پتا چل جائے گا لہذا میں رات میں باریاں نہیں دوں گا میں دن میں آیا کروں گا بس جب واقع ملے گا لیکن نان نفخہ مجھ سے لے لیا کرو بس اس طرح بہت لوگ کر رہے ہیں تو یاد رکھو یہ جب بی بی نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے مجھے قبول ہے تو یہ بھی عورت کی طرف سے وعدہ ہے معاہدہ نہیں ہے اس کو ہر وقت یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات سے پھر جائے مثال کے طور پر آپ نے شادی کہ اب آپ باریاں نہیں دے رہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے تو پہلے اس کہہ دیا تھا بھائی میں باریاں نہیں دوں گا تو یہ عورت اب یہ نہیں ہے کہ قیامت تک کے لئے اس پہ یہ لازم ہو گیا بلکہ وہ کہہ سکتی ہے کہ بھائی چونکہ میں آپ کی بی بی ہوں شرحان آپ کے ذمہ لازم ہے کہ مجھے حقوق دیں تو ٹھیک ہے اس وقت میرا موڈ نہیں تھا میں نے بول دیا تھا کہ چلو یار پیسے دے دینا حقوق باریاں نہیں دینا لیکن اب مجھے پروپر آپ کی وائف بننا ہے تو آپ کے باپ کو بھی باریاں بولو دینی پڑیں گے تو یہ کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں جو قیامت تک کے لئے لازم نہیں ہو جاتے تو آپ نے کہہ دیا میں مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کہہ دیا میں ہر مہینے تمہیں پچاس ہزار حدیعہ دیا کروں گا دو چار مہینوں کے بعد آپ کو خیال آئے یار یہ زیادہ ہی لمبی کہہ گیا اگر میں تو نہ دو اب یہ تھوڑی کے موہ سے ایک لفظ نکل گیا تو اب قیامت تک آپ کو اس کو وہ پیسے دینے ہاں جو ایگریمنٹ ہے دونوں طرف سے آپ نے کہا پچاس ہزار روپے تمہیں دوں گا موبائل دے دو مجھے ہر مہینے پچاس ہزار دوں گا اب یہ ایگریمنٹ ہے یہ یک طرفہ وعدہ نہیں ہے آپ نے ایک چیز لے لی اب آپ پر لازم ہے کہ آپ کو ہر مہینے ایک اماؤنٹ اس کو جو بھی اس کی قیمت بنتی ہے تیہ ہوئی ہے وہ دینی ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے یہ یک طرفہ نہیں ہے یہ دو طرفہ معاہدہ ہے جلی سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاوت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑ صداقت کا